اپیسوٹ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کوئنگ ہے وہ ڈائریکٹ اندر گھس جاتا ہے اور وہ گارڈ اسے روک بھی نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ پہنچا طاقتور دکھ رہا تھا کوئنگ تو وہ گارڈ اپنے باس کے پاس جاتا ہے جو کہ یہ ٹکلو ہوتا ہے اور یہ گارڈ اپنے باس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ باس آپ اسے دیکھ رہے ہیں اس بندے کا ایٹیٹوڈ یہ ڈائریکٹ روز گیا ہے تب یہ جو ٹکلو ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ بچہ یاد ہے مجھے نہیں لگا تھا کہ یون فیملی بھی یہاں پر آنے کی حمد رکھتی ہے اور پھر وہ اپنے گارڈ اور اس بچے کو چلا چلا کر کہنے لگتا ہے تم یون فیملی سے ہونا کیوں تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب پچھلے بار تم اور تمہارا فادر آئے تھے تب کیا حالت ہو گئی تھی کتنا زیادہ شرمناک حادثہ تھا وہ اور پھر بھی دیکھو تم لوگ کی اتنی حمد کہ تم لوگ مو اٹھا کر یہاں پر چلے آئے ہو تب ہی ٹکلو کی نظر روح پہ جاتی ہے اور وہ ٹکلو اس بچوہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم مجھے اس لڑکی سے انٹریڈیوز کروانے کے لئے لائے ہو یون تم تو سچ مچ بہت اچھے بچے ہو لیکن جو روح ہوتی ہے وہ کیوں کہ پیچھے چھپ جاتی ہے تو یہ جو بچہ ہوتا یہ کہتا ہے چھپ بے ٹکلو میں یہاں کسی اور کام سے آیا ہوں پھر ان دونوں کے بیچ میں ادھر باتیں چلنے لگتی ہے تو جو روح ہوتی ہے وہ کیوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ کرنا پڑے گا تمہیں اس کی مدد کرنی ہوئی کیونکہ مجھے وہ ٹکلو زرابہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے مگر ونگ کہتا ہے کہ تم زیادہ چندہ مت کرو وہ اپنے آپ ہی سمحل لے گا اگلے سیٹ میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سب ہی لوگ کھانا کھانے کے لئے بیٹھے رہتے ہیں یہی ہے ہوا اینک کان میں جس کا بالی ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کس کی اتنی زیادہ ہمت ہو گئی جو میلا مجھ سے پوچھے میرے سیٹ پر بیٹھ گیا بس اب میں جاتا ہوں اور اس کا کیمہ بناتا ہوں لیکن جس کا وہ کیمہ بنانے جا رہا تھا اسے دیکھ کر تو اس کی حالت ہی خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ کیمہ نہیں وہ کونگ ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اوہ میں گلتی سے سیت تمہاری سیٹ پر بیٹھ گیا ویسے اگر تمہیں کوئی دکھت نہ ہو تو کیا میں تمہاری سیٹ پر بیٹھ سکتا ہوں تو وہ ایک دم اچھے سے کہنے لگتا ہے ارے نہیں نہیں آپ ہی کا تو سیٹ ہے آپ ہی بیٹھ جائیے میں کہیں اور بیٹھ جاتا ہوں اور بڑے اچھے سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے کوئی بات نہیں بگ بردر تم تو میرے بھائی جیسے ہو تم یہاں پر بیٹھ سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اور پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دم حیران کے آخر یہ کیا ہو گیا لیکن دوسری طرف تو کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے یہاں تو ان دونوں کے بیچ میں بیسہ بیسی چل رہی ہوتی ہے اور وہ جو بندہ ہے ٹکلو وہ اس کے فادر کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری فیملی کچھ بھی نہیں ہے بس کچھ رہا ہے کچھ رہا تب اس بات کو سن کر وہ غصہ ہوتا ہے تو وہ ٹکلہ آتا ہے اور اسے مارتا ہے زورتار پنچ لیکن یہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو سمال لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے فادر کو ان سبھی چیزوں کے پیچ میں بلکل بھی مت لاؤ اور پھر وہ جاتا ہے اس ٹکلو پہ حملہ کرنے کے لئے لیکن وہ جو ٹکلو ہوتا ہے بڑے آرام سے اس کے سارے حملوں سے بستا جا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو تو پھر اس سے گھوم کے مارتا ہے تو یہ ٹکلو جو ہوتا ہے ایک ہی ہاتھ سے اس کے لات کو روک لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کیا ہوا تم بدلہ لینا چاہتے ہو کیا لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہو کہ تم بدلہ بھی لے سکو اور یہی کہنے کے بعد وہ اسے جور سے پٹک ڈالتا ہے اور اس بچے کے فادر کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے فادر کو اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا پلر سے اس کا سر ٹکرا دیا تھا پیٹ اوڑ گھر پتا نہیں میں نے تو پورا ایک گھری تبا کر دیا تھا اسے مار مار کے لیکن اس کی ہڈیا مجبوط تھی اور اس کی قسمت بھی زیادہ اچھی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا ورنہ کوئی بچتا نہیں ہے چلو دیکھا جائے کہ تم بھی ویسا کر پاتے ہو یا پھر نہیں روہوں سے یہ سب زیادہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹکلو اس بچے کو بہت مار رہا ہوتا ہے یہ کونکو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم یہاں کھڑے کھرے تماشا کیوں دیکھ رہے ہو جاؤ اور جا کر اسے بچاؤ لیکن وہ نہیں جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ ان سبھی چیزوں کو خود ہی ہینڈل کر لے گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسے خود سے ہینڈل کرنا سیکھنا پڑے گا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مار مار کر اس کا جو چہرہ ہوتا ہے تم کیا اپنے فادر جیتنے ہی چیپ ہو میں نے تو سوچا تھا کہ تم اس سے زیادہ طاقتور نکلو گے اور تھوڑا بہت لڑو گے انسٹاپیبل ہو لیکن نہیں میں غلط تھا تم تو اپنے فادر سے بھی بتر نکلے بس اتنی ہی مار میں تمہارا ہو گیا اب دیکھو تم تو ہل بھی نہیں پا رہے ہو لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واپس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا اب تم اور ایک شبد بولا تم نے تو میں تمہارے سارے دان چھاڑ دوں گا لیکن جیسے حملہ کرتا ہے یہ بندہ اپنے کوج کی مدد سے اس بچے کے حملے کو روک لیتا ہے لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں اس بچے کے اندر سے اورہ نکلنے لگتی اس سے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہی کیا ہو رہا ہے لیکن کونگ کو پتہ ہوتا ہے اس کا اندر کا جو سپیرٹ ہے وہ اب جاگنے والا ہے اور یہ سپیرٹ سچ مچ طاقتور ہونے والا ہے جیسے ہی وہ سپیرٹ جاکتا ہے تھوڑی دیر کے لئے ان دونوں کے بیچ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے یہ بندہ پیشے ہڑ جاتا ہے اور کافی تیز ہوای بھی چلنے لگتی ہے اسے لگتا ہی کی پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا اچانک سے اور پھر یہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس بچے کو زیادہ ٹائم دے گا تو یہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور یہ اس کے لئے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اسے لئے یہ ترنتی اسے مارنے جاتا ہے لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جگا تھا اپنے ہاتھ سے ہی اس کے تلوار کو روک لیتا ہے وہ اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اور تمہاری فیملی کچھ بھی نہیں ہے تمہاری فیملی بس ایک کچھ رہا ہے کیونکہ یہ ٹاپ ہنڈرڈ میں بھی نہیں آتی ہے اور جو فیملی ٹاپ ہنڈرڈ میں نہیں آتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے لیکن تمہاری ہمت تو دیکھو تم آج اس ہال میں آئے ہو اتنے بڑے بڑے لوگ کے بیچ میں کسی کام کے نہیں ہو تم مارتا ہے اس کو تلوار سے ایک دم سورتار جیسے دیکھ رہے ہونا دھماکہ پورا خطرناک والا ہوا ہے اور ادھر ہمیں بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے لیکن کوئنگ ابھی بھی اس کی مدد کرنے کے لئے نہیں آتا ہے اور یہ جو ٹکلو ہوتا ہے نا ایک دم نیردہ ہوتا ہے اس بچے کو کودتے کودتے لات مار رہا ہوتا اور وہ بلکل بولنگ بول جیسا گھوم کے جا رہا ہوتا لیکن اب فائنلی کونگ نے اسے پکڑ لیا ہوتا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تمہیں میری مدد چاہیے لیکن وہ بچہ کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا ہے وہ ٹکلو سنتا ہے کیا تم اس کی مدد کرو گے اور اس بات کو سن کر وہ بہت زور زور سے ہسنے لگتا ہے کیونکہ وہ فائف ایلیمنٹری علم میں تھا ہمارا کونگ اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بس ابھی فائف ایلیمنٹری علم میں ہی ہو اور تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اس کی مدد کرو گے اگر تم دونوں مل کر بھی مجھ پر حملہ کرو گے تب بھی میں تم دونوں کو آرام سے ہرا سکتا ہوں تم لوگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو تو کونگ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو دیکھ لیا جائے اس کے بعد کیا تھا وہ اپنا وہی جائنٹ ہینڈ والا حملہ ہوتا ہے یا کلو کہہ سکتے ہیں وہی والا اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ آرام سے کھڑا رہتا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تو بڑی آرام سے چیز ہے میں آرام سے رکھ لوں گا لیکن جب اس کے تلوار سے وہ چیز ٹکراتی ہے تب اس سے پریشر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا تھا اچانک سے یہ پیچھے ٹکلا جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو کسی بھی طرح سمحال لیتا ہے ادھر ہمیں اس بالی والے بندے کو دکھایا جاتا ہے اسے تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کوئنگ طاقت ہو رہا اور وہ ٹکلو کو بے کوف کہہ رہا ہوتا ہے کوئنگ اس بچے سے پوچھتا ہے کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے وہ بچہ کھون سے لطپت ہوتا لین کہہ رہا ہوتا ہے نہیں بھیک بردر میں اسے سمحال لوں گا کوئنگ کہتا ہے کہ بہت اچھے بہت بڑیاں بات ہے اور پھر کوئنگ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو تمہاری قسمت ہے یہ تمہاری مٹھی میں ہے اور تم اپنی قسمت کو خود سے ہی لکھ سکتے ہو اور پھر کیا تھا کوئنگ اس سے تھوڑا بہت حوصلہ دیتا ہے کہ وہ کیسے کیسے اس ٹکلو کو ہرا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کوئنگ اس کے سر پر اپنی انگلی رکھتا ہے تاکہ اس بچے کی جو سپیرٹ ہے وہ زیادہ اچھے سے بہار آسا کہ مطلب ریلیز ہونے میں ٹائم لگتا ہے انہوں تو ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کی جو پاور ہے وہ پہلے سے اچانک سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کا سپیرٹ اب ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور کیا تھا یہ بچہ کافی غصے میں ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے سیدھے وہ اس ٹکلو کی طرف اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو ایسے کھڑے ہو کر نہیں دیکھنے والے ہو مجھے پتا تھا تم کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ لڑکی بھی نہ بس تم دیکھتے جاؤ کیسے وہ یہاں کی ساری آڈینس کو دنگ کر دے گا ایک ہی بار میں بس تم دیکھتے ہی جانا لگن اچانک سے پھر سے کچھ الگ ہو جاتا ہے اس سے کسی چیز کی سگنداری ہوتی ہے اور یہ کوئی میڈیسین ہوتی ہے جو کسی کو بہت ساتھا پورفل بنا سکتی ہے اب کمنٹ میں آپ کو بتانا ہے کہ آخر یہ میڈیسین کون لے رہا ہے اور اس کے آگے ایک بہت ہی مس چیز ہونے والی ہے